اگر آپ نے کوئی نیوز چینل بلکل نہیں دیکھا تو آپ پریشان مکتے ہیں تو یہ کیونکہ ایک ایک بڑی خبر سے ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں باق خبر پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش دنیا راجے راجنیتی کھیل اور کہاں کیا کچھ ہوا ہر بڑی خبر آپ کے سامنے ہوگی اس آدھے گھنٹے کے اندر تو آپ بھی کوبرا پوسٹ کے ساتھ بیٹھ جائیے اپنے فون پر کوبرا پوسٹ کی ویب سائٹ کھولیجے اور فیس بک پر بھی یہ لائب بلٹن آپ دیکھ سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے آج کی بڑی خبریں دیکھنے کے لیے کچھ انگریزی اخباروں کی بھارت نے آئی سی جے یعنی کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیز میں کہا کہ جاغف کو پاکستان کبھی بھی فاسی پر لٹکا سکتا ہے حالانکہ ٹرائل چل رہا ہے لیکن ٹرائل کے باوجود جاغف کو بڑی سزا دے سکتا ہے پاکستان بھارت نے اس کا سندہ جتایا ہے لیکن بڑی خبر کل کی یہ بھی ہے کہ پاکستان کو ایک تگڑا جھٹکا لگا ہے آئی سی جے میں جب پاکستان نے اپنی دلیل رکھی اور دعوے جو تھے وہ بھارت نے جھوٹے ثابت کر دیے کہ پاکستان جو بول رہا ہے وہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کی لچڑ دلیلوں کے بعد اب فیصلے کا انتظار ہے جاغف معاملے میں پاکستان کو تگڑا جھٹکا کل انٹرنیشنل لیول پر لگا ہے آپ کو اب بتاتے ہیں کہ آخر دونوں دیشوں نے کیا کچھ دلیلیں رکھی کیا دعوے رکھے سب سے پہلے پاکستان نے کہا کہ جاغف کو ایران سے نہیں بلوچستان سے گرفتار کیا گیا بھارت نے کہا کہ پاکستان نے جاغف کو ایران سے نہیں بلکی وہ پاکستان نے جاغف کو ایران سے کڈنیپ کیا یہ بھارت نے کہا بھارت نے کہا کہ پاکستان نے جاغف کو کاؤنسلر ایکسس دینے سے منع کیا تو پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا ناغری کی نہیں ہے تو ہم نے اس لیے اسے کانسلر ایکسز نہیں دیا جادف کو فاسی کی سزا سنانا وینا سندھی کا اُلنگن ہے یہ ترک رکھا بھارت نے پاکستان نے کہا کہ راستے سرکشہ کے معاملے میں پاک کسی کے پرتی بادے نہیں ہے اگلی بار بھارت نے کہی کہ پاک کوٹ میں جادف پر مقدمہ ایک مزاک ہے پاکستان نے کہا کہ بھارت نے کوٹ کا سیاسی ڈرامے کی طرح استعمال کیا بھارت نے کہا کہ پاکستان نے چارچیٹ کی کاپی تک نہیں دی پاکستان نے کہا کہ ہم نے جادف کے قبول نامے کے دستاویچ اپلبد کرائے ہیں بھارت نے کہا کہ پاکستان اپنے قانونی دائد سے بھاگ رہا ہے تو وہی پاکستان نے کہا کہ ہماری کوٹ کو کنگارک کہنا بھارت کا عجیب اور گریب بیان ہے دونوں میں ترک و ترک آروپ پرتیاروپ دعوے اور ڈلیوں کا دور چلا کل ساڑھے چار گھنٹے تک اس معاملے پر انٹرنیشنل کوٹ میں سنوائی ہوئی اور سنوائی کے دوران پاکستان نے کئی ترک رکھے لیکن بھارت کے دعوے کے سامنے وہ تمام ترک دھرہ شاہی ہوتے نظر آیا آخر کار آئی سی جے نے پاکستان کا ویڈیو تک دیکھنے سے منع کر دیا کہیں نہ کہیں پخش جو ہے وہ بھارت کے فیور میں ہے اور پاکستان چھوی ایک خراب ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے اٹھارہ سال پہلے کرگل وار کے بعد انٹرنیشنل کوٹ میں دونوں دیش آمنے سامنے ہوئے تھے اور اٹھارہ سال بعد پھر یہ مدہ آیا ہے کہ جب دونوں دیش آمنے سامنے ہیں جادف کے مدے پر اٹھارہ سال پہلے پاکستان کو مو کی کھانی پڑی تھی چودہ وار جو تھے وہ بھارت کے بخش میں تھے جبکہ پاکستان کو کل دو لوگوں نے فیور کیا تھا اور ایسے میں اس بار بھی جو زیادہ تر دباو دیکھا جا رہا ہے وہ بھارت کی طرف جھکاو ہے جبکہ پاکستان کی کل بکھیا اس وقت اڑ گئی جب بھارت نے اپنے ترک رکھے اور پاکستان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی انٹرنیشنل منچ پہ آخر کار جو رجحان دیکھا جا رہا ہے جو جوڈی شری کا رجحان ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی طرف دیکھا جا رہا ہے فیصلہ سرکشی تھے لیکن فیصلہ آنے میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے دونوں ملکوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بھی کئی دیشوں کو اس فیصلے پر انتظار ہے کہ آخر جادہ ماملے پر کس کی جیت ہوگی کیا پاکستان کی یا پھر بھارت کی جیت ہوتی ہے وہیں بھارت نے کئی ایسی باتیں کہیں جو پاکستان کو بڑے جھٹکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک کس طرح کی نیتی پاکستان اپناتا ہے اور کیسے وہ نیاموں کا اُلنگن کرتا ہے یہ تمام باتیں کل بھارت نے رکھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی کی آئی سی جے میں ایک اور بڑی خبر ہے کل کی اور یہ خبر یہ ہے کہ نیتیش فیورز آس سیکنڈ ٹام فور پریزیڈنٹ پرنب مکھر جی کل نیتیش نے جو کی بیہار کے مکہ منتری ہیں انہوں نے دو کل بڑے بیان دیئے پہلا بیان یہ دیا کہ راستپتی کو لے کر دوسرا بیان دیا پردھان منتری کو لے کر نیتیش نے کہا کہ دوسرے ٹم میں بھی پرنب مکھر جی کو ہی راستپتی بنانا چاہیے اس کے ساتھ ہی جو وپکش ایک جھٹ ہو رہا تھا اور کوشش یہ کر رہا تھا کہ ہم پریزیڈنٹ کے لیے راستپتی کے لیے کچھ ایسا چہرہ نکال کے لائیں کہ بی جے پی سے ہم جیت جائیں مطلب بی جے پی کا پریزیڈنٹ نہ بننے پائے اسی میں جو ایک وشواس تھا وپکش کا وہ وہاں ٹوٹتا نظر آیا کیونکہ نیتیش نے کل کہہ دیا کہ نیا چہرہ دھوننے کی ضرورتی نہیں ہے اور دوسرا ٹرم بھی پرنب مکھر جی کو ہی دیا جانا چاہیے یہ بہترین راستپتی کے طور پر سامنے آئے ہیں تو ایک بڑی خبر یہ اور دوسری خبر یہ ہے کہ نیتیش نے یہ بھی کہہ دیا کہ دو ہزار انیس کے لیے میں پردھار منطری پد کا دعویدار نہیں مانتا اپنے آپ کو تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں وپکش ٹوٹتا نظر آیا کہ جو کوشش کر رہے تھے کیونکہ بیہار کے تین بار سی ایم چنے جا چکے ہیں نیتیش کمار تو انہیں وشواس تھا کہ اگر نیتیش کو نومینیٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پی اے موڈی کے خلاف ایک بڑا چہرہ سامنے آ سکتا ہے کیونکہ بیہار میں نیتیش نے بہت کچھ بدرا ہے وکاس کی بیہار بھائی ہے کرائم کو کنٹرول کیا ہے کسانوں اور جو چھوٹے ورک کی لوگ ہیں ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن نیتیش نے یہاں کہہ دیا کہ میں خود کو دعویدار نہیں مانتا ہوں یہاں وپکش کو کل دو جھٹکے لگے ہیں نیتیش کے بیان سے اگلی خبر کروک کریں گے دا انڈیا ایکسپریس کی خبر ہے فرن پیج ایک اور بڑی خبر تیرہ ممبئی فارمز یوز بینکس ٹو ٹرانسور روپیز ٹو فائیو ٹو کروڑ ابروڈ سی بی آئے یہ کل کی ایک بڑی خبر ہے اور یہ انویسٹیگیشن ہے دا انڈیا ایکسپریس کی چونکہ ہم نے آپ سے کمیٹمنٹ کیا ہے کہ اس بلیٹن میں ہم آپ کو ایکسکلوزیو خبریں بھی دکھائیں گے پچھلے چوبیس گھنٹے کی ہیڈ لائنز دکھائیں گے اور اس کے علاوہ اخباروں کی ایکسکلوزیو خبروں سے بھی آپ کو باخبر کرائیں گے سی بی آئی نے تیرہ کمپنیوں پر درج کی بائیس سو باون کروڑ ویدیش بھیجنے کی ایف آئی آر ایک کمرے سے چل رہی کمپنی نے سات مہینے میں بھیجے چار سو ترے سٹھ کروڑ روپے سی بی آئی نے جو کی دیش کی سب سے بڑی جات ایجنسی مانی جاتی ہے سی بی آئی نے ممبئی اس سے تیرہ کمپنیوں اور اگیات بینک کرمچاریوں کے خلاف گیر کانونی روپ سے دو ہزار دو سو باون کروڑ روپے ویدیش بھیجنے کا معاملہ درج کیا ہے ان کمپنیوں میں دکشن ممبئی میں ایک کمرے کے اندر دفتر چلانے والی ٹیکس کنسلٹینسی اور مارکٹ ریسارچ سنستہ بھی شامل ہے ان سبھی پر اگس دو ہزار پندرہ سے لے کر فروری دو ہزار سولہ کے بیچ فرجی آیات دکھا کر یہ پیسہ ویدیش بھیجنے کا آروپ ہے سی بی آئی دوارہ دائر ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ آروپی کمپنیوں نے اگیات بینک کرمیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کی آڑ میں کالا دھن سفید کیا ہے سی بی آئی دوارہ دائر ایف آئی آر کے انسار سٹیل کون انٹرٹیل پرائیوٹ لیمیٹیڈ اور اس کے سمو کی بارے اندھے کمپنیوں پر پنجاب نیشنل بینک کینرہ بینک سٹیٹ بینک آف ہیدر آباد کوپریٹیو بینک سٹیٹل بینک آف انڈیا اور ایکسز بینک میں آیات کے جالی بل بنا کر ویدیش استد بینکوں میں ریال ٹائم گروس سٹیلمنٹ یعنی کی آر ٹی جی ایس اور نیشنل الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر این آئی ایف ٹی کے مادیم سے پیسے بھیجے گئے ہیں بڑا کھلاسہ ہوا ہے اور سی بی آئی نے کھلاسہ کیا ہے ایف آئی آر درج کر آئی ہے اور اس کھلاسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محض سات مہینوں کے اندر کتنا کروڑ روپیہ باہر گیا ہے دو ہزار دو سو باون کروڑ روپے بھیجا گیا ایک کمپنی ایسی بھی ہے جو محض ایک کمرے کے اندر اپنا دفسر کھول کر بیٹھی تھی اور اس نے بھی محض پانچ مہینوں کے اندر چار سو بھتیس کروڑ روپے باہر بھیج دی ہیں تو بھلا دیش ترقی کیسے کرے دیش وکاس کیسے کرے دیش کا پیسہ جب ودیشوں میں بھیجا جاتا ہے اور اس طرح سے بڑے بڑی کمپنیاں بڑے بڑے کاروباری اس میں جھٹکا دیتے ہیں بینکوں کو عرط ویبستہ کا ہو تو بھلا دیش ترقی کیسے کرے ایک خبر یہ اور دوسری ایک اور بڑی خبر یہ ہے پاک ٹو لنگ کا سکس انڈیا نیبر سائن ٹوینٹی انفرا ڈیلز وید چائنا پاکستان سے لے کا شری لنگ کا تک بھارت کے چھ پڑوسی ملک سائن کریں گے بیس سمجھوتے چائنا کے ساتھ پاکستان کو ایک کہہ سکتے ہیں بھارت کو ایک جھٹکا یہاں لگ سکتا ہے کیونکہ بھارت کے پڑوسی ملک ہے جو کی چائنا کے ساتھ بیس بڑے سمجھوتے کرنے جا رہے ہیں اور یہ سمجھوتے جو ہوں گے یہ چائنا کے ساتھ ہوں گے ایک جھٹکے کے طور پر ہے جب سے آپ کو بتا دے کی بھارت نے ویروت کیا ہے چائنا سے اور چائنا کی میٹنگ میں شامل تک نہیں ہوا باوجود اس کے جو باقی کچھ ملک ہیں وہ چائنا کے ساتھ سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں تو یہاں یہ خبر بھارت کے لیے ایک جھٹکے کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اگلی خبر کروک کریں گے اور بات کریں گے تھا ہندو کی خبر کا یہ تصویر آپ دیکھئے کہتے ہیں کہ ایک تصویر ہزار اکشر بولتی ہے ہر تصویر کچھ کہتی ہے تو ذرا یہ تصویر دیکھیں اور یہ تصویر کا ہم آپ کو بتا دیں کہا کہ یہ تصویر ہے اور کیا کہتی ہے تصویر کل ویدھان سبا کا سطر شروع ہوا اور اس سطر کے دوران کاغذ کی بال بنا بنا کر گورنر کے اوپر پھیکی گئی رام نائک جو کی گورنر ہے یو پی کے ان کے اوپر پرہار کیا گیا اور جو ان کے سیکیورٹی گارڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے بچا رہے ہیں ان بولز کا سامنا کر رہے ہیں ایک شرمناک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کارنامہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ ویدھان سبا کے اتیاس میں ایک بری خبر کے طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سطر ویدھان سبا کے گھٹھن کے بعد بلائے گا ویدھان منڈل کے پرثم سطر کے پہلے دن ہی سوموار کو دونوں صدن کے سنیوکت ادھیویشن میں ویپکش نے خوب ہنگامہ کیا راجعپال کے ابھی بھاشن کے دوران صدر میں سبا کے سدستیوں نے سیٹیاں بزائی اور کاغذ کے گولے فہکے قریب چھتیس منٹ تک چلے ہنگامے میں پورا ویپکش ایک نظر آیا سرکار ویرودی نارے لکھے بینر لہراتے ہوئے سبا کے ساتھ بسپا اور کانگریس سدستیوں نے بھی نارے بازی کی مگر راجعپال رام نائک نے اپنا ابھی بھاشن پورا پڑھا سی ایم یوگی آیتنات اور پور مکہ منتری اکلیش یادف کی موجودگی میں پورے سمیں راجعپال پر کاغذ کے گولے کی بوچھار ہوتی رہی جن میں بچاف کرنے میں مارشل کو کافی مشکت کرنی پڑی اس سے پہلے راجعپال کو ویشیس پروٹوکول کے ساتھ ویدھان سبا منڈپ میں لائے گیا تھا پورٹی کو نیشنل سیلیوٹ کے بعد ان کو سی ایم یوگی آیتنات ویدھان سبا دیکشہ ہردہ نارائن دکشت اور ویدھان پریشد سباپتی رمیش یادف منڈپ میں لے گئے تو بضب ابھی بھاشن پورا کیا لیکن ابھی بھاشن ایک مصیبت بن گیا چھتیس گھنٹے تک ویدھان سبا میں کل کاغذ کے گولوں کی بوچھار ہوتی رہی اور راجعپال کو ان کا بھاشن تک پورا نہیں کرنے دیا گیا کہہ سکتے ہیں کہ ویدھان سبا کے اتیاس میں کل کی گھٹنا ایک کالے دن کے طور پر دیکھی جائے گی ایسی تصویریں شاید پہلے ویدھان سبا میں آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی یوپی ویدھان سبا ستروی ویدھان سبا کا پہلا دن ہنگامے کی بھیڑ چڑ گیا اور نتیجہ رہا یہ تصویریں آگے رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک بڑی چنوٹی کی جو جس کا سامنے سوقت دنیا کے ڈیڑھ سو ملک کر رہے ہیں ہندوستان کی خبر ہے سبھی بینک سوفٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کریں آر بی آئی نے کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی بینک ہیں وہ اپنے سوفٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کر لیں چونکہ رینسوم ویئر کا خطرہ منڈ رہا ہے سب سے بڑا سائبر حملہ ہوا ہے اس وقت دنیا پر جس کی چپیٹ میں ڈیڑھ سو ملک آ چکے ہیں حالکہ بھارت پر زیادہ اثر نہیں دیکھا گیا ہے لیکن سچا یہ بھی ہے کہ اس کی چپیٹ میں گھڑ گاؤں کی کچھ کمپنیاں آئی ہیں جن میں کل پورے دن کام بند رہا اور بادیت رہا تو رینسوم ویئر جو کی ایک بڑا خطرہ ہے اور سائبر ایٹیک ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ رینسوم ویئر ایک ایسا کمپیوٹر وائرس ہے جو کی آپ کے کمپیوٹر میں گھوچ جائے تو آپ کا جتنی بھی فائلیں ہیں جتنے بھی آپ کی پرائیوٹ چیزیں ہیں جتنا بھی آپ کا ڈاٹا ہے یہ اسے ہیک کر لیتا ہے اور ہیک کرنے کی عوض میں آپ کا ڈاٹا اگر آپ واپس چاہتے ہیں تو اس کے عوض میں آپ کو سوپاری دینی ہوگی یعنی کی رینسوم دو اس کے بعد آپ کو آپ کا ڈاٹا واپس میں لے گا اور اگر آپ جتنی بھی دیر کریں گے اتنے ہی چارجز بڑھتے جائیں گے اتنے ہی بیٹکوائنز آپ کو جادہ چکانے پڑیں گے یہ اس وائرس کی بڑی چیزیں ہیں اور اگر آپ کا ڈاٹا ایک بار ہیک ہو جاتا ہے تو اس کے واپس پانے کے لیے آپ کو اسے چکانا پڑے گا کچھ دشان نردیش دیے گئے ہیں ان دشان نردیشوں پر اگر آپ چلیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کریں آپ وینڈوز ایکس پی کا استعمال اگر کر رہے ہیں تو اسے اپڈیٹ کریں اس کے علاوہ اچھے آپ کہہ سکتے ہیں کی انٹی وائرس کا استعمال کریں اگر آپ کا انٹی وائرس ختم ہو چکا ہے تو اسے دوبارہ سے اس کا لینسر سرینیو کرائیں اور ان پریکوشنز کو اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر کو بچا سکتے ہیں فی الحال بڑا سنکٹ سوک دیش پر گیر آ رہا ہے گرگاؤں تک ممبئی سے لے کر گرگاؤں تک کئی ایسی کمپنیاز دیکھی گئی ہیں جن کمپنیوں میں اس کا اثر دیکھا گیا حالانکہ بھارت پہ زیادہ اثر نہیں ہے لیکن سچا یہ بھی ہے کہ کل اس کی چپیٹ میں آئے دیش کے کئی ایٹی ایم بند رہے یہ خطرہ تھا کہ کئی یہ ایٹی ایم سے ڈاٹا ہیک نہ کر لیں اور ڈاٹا ہیک اگر ہو جاتا ہے تو کسی کے ایکاؤنٹ سے پیسے بھی گائب ہو سکتے ہیں لہٰذا کل دیش کے کئی ایٹی ایم بند رہے دنیا بھر کے ڈیڑھ سو دیشوں سے زیادہ دیشوں کے کمپیوٹر نیٹورک پرباویت کرنے والے سائبر حملے کی وجہ سے سوموار کو دیش میں کئی ایٹی ایم بند رہے جبکہ سوموار کل ہفتے کا پہلا دن تھا لوگ سب سے زیادہ ٹرانجیکشن کرتے ہیں ایسے میں ایٹی ایم جب بند رہے تو لوگوں کو کافی مشکت کا بھی سامنا کرنا پڑا حالکہ سرکار نے کہا ہے کہ بھارت میں اس سائبر حملے کا گم بھیر اثر نہیں ہوا ہے باوجود اس کے کئی شہروں کے بینکوں نے ایتیات کے طور پر کئی ایٹی ایم بند رکھے ساتھ ہی بینکنگ میں اترکت صدرتہ بھرتی گئی دیش میں دو دشملہ دو لاکھ ایٹی ایم ہیں جن میں سے کچھ پرانے وینڈوز ایکس پی آپریٹنگ سسٹم پر چل رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وائرس کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ جو رینسم ویئر وائرس ہے یہ وینڈوز ایکس پی پر ہی سب سے زیادہ اٹیک کر رہا ہے اور ایسے میں جو ایٹی ایم جن میں سسٹمز لگے ہیں اور وہ سسٹمز وینڈوز ایکس پی پر چل رہے ہیں انہیں کل ایتیات کے طور پر بند رکھا گیا لیکن آپ سے ہماری ہدایت یہ ہے کہ آپ بھی اپنے سسٹمز کو اپ ڈیٹ رکھیں اور جو بھی ایسی ویسی کمانڈ اگر آپ کو آتی ہے تو اس پہ آپ کلک نہ کریں آلتو فالتو ویب سائٹس پہ نہ جائیں اس سے آپ کے سسٹم پر بڑا وائرس اٹیک ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھوٹی سی گلتی کر کے اپنے پورے سسٹمز کا اور بڑی خبر کا نیو لو آف اف ٹرپل طلاق گورز گورنمنٹ کل سپریم کورٹ کے سامنے سرکار نے کہہ دیا کہ اگر آپ ٹرپل طلاق کو ختم کرتے ہیں تو سرکار نیا قانون لے کر آئے گی آپ تین طلاق کو ختم کیجئے ہم مسلموں میں شادی کا اور مسلموں میں طلاق کے لیے نئے پرافدان لے کر آئیں گے نئے قانون بنائیں گے کل یہ کہا سپریم کورٹ کے سامنے اٹورنی جنرل مکل روحتگی نے انہوں نے تین طلاق پر ایک بڑی بات کہی ہے کینر سرکار نے سوموار کو سپریم کورٹ میں کہا کہ اگر تین طلاق امویس اسمویدانی گھوچت کر دیا جاتا ہے تو چونتہ نہ ہی رہے گی قانون لاکر مسلموں میں شادی اور طلاق کو نیامیت کیا جائے گا یہ بات تین طلاق پر بحث کے دوران پیچ کی طرف سے پوچھے گئے سوال پر اٹورنی جنرل مکل روحتگی نے کہی مکھے نیا ادیش جی ایس کھیر کی ادھکشتہ والی پانچ نیا ادیشوں کی سمویدان پیچ آج کل مسلموں کے پرچالیت ایک ساتھ تین طلاق کی ویدیانک پر وچار کر رہی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دے کہ اس معاملے پر گرمیوں کی چھٹیوں میں سپریم کورٹ سنوائی کر رہا ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں پانچ ججوں کی بینچ کام کر رہی ہے تین طلاق کے مددے پر اور بڑا مددہ ہے اس کے لیے پانچ ججوں کی ایک بینچ بنائی گئی ہے اس بینچ میں پانچ الگ الگ دھرموں کے جج ہیں کوئی ہندو ہے تو کوئی مسلم ہے کوئی سکھ ہے تو کوئی عیسائی ہے چل رہی ہے ہر روز الگ الگ دلیلیں ہوتی ہیں دعوے ہوتے ہیں اور ان کا پکش سنا جاتا ہے جس کے بعد یہ چیزیں چل رہی ہیں تین طلاق نکاح حلالہ اور بہو ویوہ یہ تین ایسے مددے ہیں جن پر سپریم کورٹ بہت جلدی اب سنوائی تو چلی رہی ہے اور بہت جلدی فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے کل سرکار کی طرف سے کہا ہے مکل رودکی نے جو کی اٹورنی جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ تین طلاق کو ختم کر دیں گے تو ہم بہت جلدی ایک نیا قانون لے کر آئیں گے جس میں مسلموں کی شادی کیسے ہو اور مسلم کیسے طلاق لے سکیں اس کے پورے پرافدان ہوں گے تو تین طلاق کا مددہ ہے اور کل تیسرے دن کل سنوائی چلی ہے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں پہلے بات کریں گے موسم کی اس کے بعد رکھ کریں گے عام آدمی پارٹی کی خبر کا تو پہلے موسم کی بات کرتے ہیں گرمی کے ستام کا ہر دن ٹوٹ رہا ہے ریکارڈ پارہ پینتالیس کے پار پہنچ چکا ہے پچھلے چھ سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے گرمی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دلی میں سہنے کی شمتہ سے بھی بہت زیادہ اس بار گرمی پڑھنے والی ہے حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ آج شام کو آپ کو تھوڑی راحت مل سکتی ہے آج شام کو دلی میں ہلکی آندھی آ سکتی ہے اور آندھی کے ساتھ تیز ہواوں کے ساتھ بوندہ باندھی ہو سکتی ہے جسے موسم میں کچھ پرورتن ہو سکتا ہے اور اگر یہ پریورتن ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں دلی انسی آر یا پھر پورے اتر بھارت کو تپتی گرمی سے تھوڑی نجات جرور مل سکتی ہے حالانکہ ایک گوڈ نیوز یہ بھی ہے کہ اس بار موسم ویباق کا یہ کہنا ہے کہ مانسون بہت اچھا رہے گا جس سے کسانوں کو بھی کسانوں کے لیے بھی اچھا رہے گا شیئر بازار کے لیے اچھا رہے گا اگر مانسون اچھا ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کو نہ صرف گرمی سے نجات ملے گی بلکہ ایکالوجیکل بیلنس بنا رہے گا کسانوں کی اچھی فصلے ہوں گی اچھی فصلے ہوں گی تو مارکٹ اچھا ہوگا اچھا مارکٹ ہوگا تو شیئروں میں بھی اچھا رہے گا لے کر کھیتوں سے لے کر ارث ویوستہ تک ہر طرف مانسون کا اچھا مزاج دیکھا جائے گا یہ کہنا ہے موسم بہت بھاگ کا لیکن فیلحال تپتی گرمی پڑ رہی ہے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں پچھلے چھے سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا کیونکہ پینتالیس کے پار پہنچ گیا پارا تو یہ بات تھی موسم کی اب بات کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کی عام آدمی پارٹی میں جاری ہے تقرار اور اب اس تقرار میں پریوار کے صدد سے بھی کود چکے ہیں سی ایم کی پتنی نے کپل مشرا کو وشواز گھاتی بتایا ٹویٹر پر تو کپل مشرا بولے سچ سے انجان ہے سنیتا جی جو اروند کیجریوال کی بیوی ہے سنیتا جی ان کے بارے میں لکھا کی وہ سچ سے انجان ہے پریوار کے صدد سے کود چکے ہیں کپل مشرا کی طرف سے ان کی ماں انپورنا بھی بولتی نظر آئی تھی وہیں اروند کیجریوال کی طرف سے ان کی بیوی نے ٹویٹر پر کئی بڑے اٹیک کی ہیں کپل مشرا کو لے کر انہیں وشواز گھاتی بتا دیا ہے یہ بھاسکر کی نیوز ہم آپ کو بتا رہے ہیں مکہ منتری اروند کیجریوال بنام پور منتری کپل مشرا کے بیچ پچھلے ایک ہفتے سے جاری جنگ ہے اور اب ان دونوں لوگوں کے پریجن بھی اس ویواد میں کود چکے ہیں ایک طرف جہاں کپل مشرا کی ماں اروند کیجریوال کو کھلا خط لکھ رہی ہیں تو دوسری طرف اروند کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال ٹویٹر کے ذریعے کپل مشرا کے خلاف نشانہ ساتھ رہی ہیں اور انہیں وشواز گھاتی بتا رہی ہیں ایک خبر میں ہم یہ آپ کو اپ ڈیٹ بتا دیں کہ اس سب کے بیچ آروپ پرتیاروپ کے بیچ کل آخر کار کپل مشرا نے اپنا انچن توڑ دیا کپل مشرا کی حالت اس قدر بگڑ گئی کی وہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہونے لگے جس کے بعد انہیں دلی کے آر ایمل یعنی پائیں گے جب آپ انچن توڑ لیں گے تو وہاں پر پہلے کچھ لکوڈ پلا کر ان کا انچن توڑوایا گیا اور اس انچن توڑنے کے بعد کپل مشرا نے کہا کہ انچن بھلے ہی ٹوڑ گیا ہو لیکن جنگ جاری رہے گی ہم آمادنی پارٹی میں چل رہے جو پورا اروند کیجریوال ایک منمانی کر رہے ہیں اسے اجاگر کر کر رہیں گے آج پھر انہوں نے ادعویٰ کیا ہے تمام ثبوت دیں گے جو کی بڑے بڑے کام کیے ہیں اروند کیجریوال نے جو کی ویبستہ کے خلاف ہے آپ کو بتا دے کہ کپل مشرا نے بغاوت کے بعد انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا عام آدمی پارٹی سے کپل مشرا کو نشکاست کر دیا گیا تھا اور انہوں نے بڑے بڑے آروپ لگائے ہیں اروند کیجریوال پر پہلا آروپ کہ اروند کیجریوال کو انہوں نے دو کروڑ روپے گھوس لیتے دیکھا ہے ستیندر جہن سے جو کی سواست منتری ہیں دوسرا بڑا آروپ کہ انہوں نے اپنے سادھو کی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں پچاس کروڑ کا ٹینڈر دیا ہے تیسرا بڑا آروپ کہ لینڈ ڈیل کرائی ہے ایک گھڑگاؤ کے فارم ہاؤس کے لیے کئی بڑے بڑے آروپ ہیں اور ان آروپوں میں کتنا دم ہے یہ جاج کے بعد صاف ہو پائے گا فرحال ایک طرف اروند کیجریوال ہے تو دوسری طرف کپل مشرا ہے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے آروپ لگنے کے بعد ایک ہفتے کا سمیہ بھی چکا ہے لیکن اروند کیجریوال نے اب تک موں نہیں کھولا ہے چپی سادھ رکھی ہے حالانکہ اروند کیجریوال کی طرف سے ان کے کئی نیتہ بولے ہیں کئی منتری بولے ہیں ڈلی کے اپ مکہ منتری سسودیا بولے ہیں اب تو ان کی پتنی بھی جب اروند کیجریوال کا موں کھولے گا تو کیا بڑا کھولا سا ہوگا یا پھر وہ اپنی گلتی کو مانتے نظر آئیں گے یا پھر وہ معافی مانتے نظر آئیں گے کیا ہوگا اس کا دلی سمیت پورے دیش کی چند تا کو انتظار ہے کہ اتنی اماندار چھوی رکھنے والا ایک نیتہ آخر اتنے بڑے آروپ لگنے کے بعد چپ کیوں ہیں یہ بڑا سوال ہے اگلی خبر کا رکھ کریں گے اور بات کریں گے این بی ٹی کی خبر کا جولرز کے خلاف سرچ آپریشن تیز نوٹ بندی کے دوران پرانے نوٹ بدلنے کے لیے اوید طریقے سے بڑی ماترہ میں امپورٹ ہوا تھا سونا تین سو ٹن کا اوید سٹوک ابھی بھی بچا ہے جسے چھپانے کے لیے بینا بل بیچا جا رہا ہے اور اس سونے کو جو جولرز بیچ رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن تیز ہو گیا ہے این بی ٹی فرنٹ پیج ٹو کی خبر ہے اور ایک بڑی خبر ہے انکم ٹیکس ویباگ کے نشانے پر جولرز ہیں ویباگ نے ان کے خلاف سرچ آپریشن تیز کر دیا ہے ویباگ کو جانکاری ملی ہے کہ جولرز اپنے پرانے گولڈ سٹوک کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے فرجی بل برائے جا رہے ہیں اور گولڈ کو کیش میں گیر کارونی طریقے سے بنا بل کے ہی بیچا جا رہا ہے ویباگ کے ادھیکاریوں کے مطابق جولرز ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نوٹ بندی کے دوران گیر کارونی طریقے سے کافی ماترہ میں گولڈ بھارت میں لائے گیا اس کا استعمال بلیک منی اور کو وائٹ کرنے کے لیے ہوا پرانے نوٹ کے بدلے گولڈ دیا گیا یہی قارن ہے کہ اب انکم ٹیکس ویباگ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر جولرز کے پاس اتنا زیادہ گولڈ کہاں سے آیا کیونکہ جتنا گولڈ امپورٹ ہوتا ہے اس کی پوری جانکاری سرکار کے پاس ہوتی ہے لیکن نوٹ بندی کے بعد یہ کیا ہوا آپ کو بتا دے کہ جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو انکم ٹیکس کی ٹیم نے کئی جگہ جولرز کے گوڈاؤنز پہ جولرز کے شوروم پر بھی چھاپے ماری کی تھی دلی میں بھی کرول باغ میں لگاتار کئی دن تک بڑے بڑے جولرز کے شوروم بند رہے تھے اور یہ وہی وجہ تھی کہ ان کے پاس سے وہ سٹوک برامد ہوا تھا جس کا کہیں پیپرز میں مینچن ہی نہیں کیا گیا جس کا پیپرز میں دستا ویزوں میں کہیں ذکری نہیں تھا جن کے پاس بھاری بھرکم کیش تھا انہوں نے اس کیش کو ٹھکانے لگانے کے لیے گولڈ کھئی دیا باہر کے دیشوں سے گولڈ مانگایا گیا اور پچھلے چھے مہینے میں کئی ایسی واردات بھی سامنے آ چکی ہیں جہاں آئی جی آئی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کئی لوگ دھرے گئے ہیں جن کے پاس سے سونے کے بسکٹ برامد ہوئے ہیں سونے کی ایڈ برامد ہوئی ہے اناب شناب سونا برامد ہوا ہے اور اسی کڑی میں اب انکم ٹیکس ویباغ چن چن کر ان جویلرز کی دھر پکڑ کر رہا ہے جن کے پاس دکھاوے سے زیادہ سونا ہے جو کی انہوں نے اپنے پیپرز میں دکھا رکھا ہے اس سے زیادہ ان کے پاس گولڈ کا سٹوک ہے اور اس سٹوک کو دھیرے دھیرے ٹھکانے لگانے کے لیے انہوں نے بینا بل کے ہی بکری چروع کر دی ہے تاکہ سمان کا سمان بک جائے اور بل نہ دینا پڑے تاکہ کہیں نہ کہیں قانون کے شکنجے سے دور رہیں پکڑے نہ جائیں انکم ٹیکس نہ دینا پڑ جائیں اس کی کوشش تیز ہو گئی ہے اور اس کی کوشش کے لیے ہی جولرز کے خلاف سرچ آپریشن تیز ہو گیا ہے اگلی خبر کا رکھ کریں گے اور بات کریں گے پنجاب کیسری کی فرنٹ پیج کی ایک اور خبر کا گمراہ نہ کریں ایڈوڈائزنگ سٹینڈرز کانسلنگ آف انڈیا کا فرمان ہے کہ جو کی بہت بڑی ایک آن لائن شاپنگ سائٹ ہے امیزون امیزون کو ہٹانا ہوگا سو فیزدی اصلی کا ٹیگ نئی دلی خبر ہے دیش کی سب سے چرچت آن لائن کمپنی میں شمار امیزون کمپنی کو ایڈوڈائزنگ سٹینڈرز کانسلنگ آف انڈیا یعنی کی اے ایس ٹی آئی کی طرف سے بڑا جھٹکہ لگا ہے اے ایس ٹی آئی کے مطابق امیزان کے وگیاپن اور سائٹ پر لکھا ہے کہ وہ سو پرتیشت اصلی پروڈکٹ کا ٹیگ گراہکوں کو گمراہ کر رہا ہے اس پر کچھ نکلی سامان بھی بیچا جا رہا ہے جس کی شکایت اے ایس بی اے ایس ٹی آئی کے پاس پہلے بھی پہنچ چکی ہے شکایتوں پر کاروائی کرتے ہوئے ہیں اے ایس ٹی آئی کے آدیس یہ گئے ہیں کہ امیزان اپنے ویب سائٹ سے ہنڈر پرسنٹ اصلی پروڈکٹ والے ٹیگ کو سولہ مئی یعنی کی آج تک ہٹا لے اس سے گراہکوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ امیزان کہتا ہے کہ ہم سو پرتیشت آپ کو برینڈڈ چیزیں دیتے ہیں اصلی چیزیں دیتے ہیں جبکہ اس آن لائن شاپنگ ویب سائٹ پر خبریں تو یہی کہتی ہیں کہ کئی گراہکوں کو دھوکہ بھی دیا گیا ہے انہوں نے اصلی آرڈر کیا لیکن ان کے پاس جو سامان پہنچا وہ نکلی تھا اور اس پہ ٹیگ اصلی کا لگایا گیا تھا اب جو کی ایک بڑی کمپنی ہے ایڈوٹ ایڈوٹائزنگ سٹینڈرز کاؤنسلنگ آف انڈیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس سولہ مئی تک کی ڈیڈ لائن ہے آپ یہ کہنا بند کریں پہل تو اپنے ویگیاپن میں اپنی سائٹ پر یہ پربلش کرنا بند کریں کہ آپ سو پرسنٹ سچی چیزیں آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں پیور چیزیں بیچ رہے ہیں ایک دم برینڈڈ چیزیں بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ کی سائٹ پر تو نکلی چیزیں بھی مل رہی ہیں آپ کو یہاں آپ ایک چیز بتا دیں کہ بہت ساری ایسی آن لائن ویب سائٹ ہے جس پہ آپ اسکرین پر اصلی سامان دیکھتے ہیں اور اسے آرڈر کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس پر 50% سیل ہے 60% سیل ہے یہ سوچ کر آپ وہاں سے شوز آرڈر کرتے ہیں کپڑے آرڈر کرتے ہیں ایکسیسریز آرڈر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہوم جو اپلائنسز ہوتے ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں لیکن کئی بار یہاں پر دھوکہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ یا تو آپ کو جو سامان ملتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ دیفیکٹ ہوتا ہے یا پھر وہ برینڈڈ نہیں ہوتا اس پر ٹیگز جو لگے رہتے ہیں وہ برینڈز کے ہوتے ہیں لیکن اس سامان میں کہیں نہ کہیں ایک دھوکہ ہوتا ہے یہ لگاتار شکایت ہے جب اس پینل کے پاس پہنچی تو ایڈورٹائزنگ کانسلنگ آف انڈیا نے کہہ دیا کہ آپ ہنڈر پرسنٹ کا ٹیگ ہٹائیں کہ آپ ہنڈر پرسنٹ اصلی چیزیں دیتے ہیں رکھ کریں گے اگلی خبر کا دینک جاغرن کی خبر ہے اور خبر یہ بھی بہت بڑی ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کی رشتداری میں یا پھر آپ کی جان پہچان میں آپ کے سرکل میں کوئی بھی سرکاری سکشک ہے تو یہ خبر آپ کے لئے بہت بڑی خبر ہے اور یہ دینک جاغرن کی ایک طرح سے ایکسکلوزیو خبر ہے سرکاری سکشکوں کو ٹرانسفر سے آزادی ملے گی سرکاری اسکلوں کے سکشکوں کو ٹرانسفر کے چکر سے مکتی ملنے جا رہی ہے انہیں گرامین ارض شہری اور شہری علاقوں میں دس دس ورشوں کا استحائی کارکال ملنے جا رہا ہے اس سے گاؤں کے سکلوں میں سکشکوں کی اپلپزہ بڑھ جائے گی اور تو اور سکشک کا سنبندت اسکول اور اس کے چھاتروں کے ساتھ جڑاؤ بھی اس سے بڑھ جائے گا لہٰذا سکشک اس اسکول کیلئے بہتر نتیجے لانے پر بھی جوڑ دیں گے کیندری امانف سنسادن وکاس منتری پرکاس جاورے کرنے سوموار کو دینک جاغرن کے ساتھ وشیس باتچیت کی اور اس باتچیت میں یہ اعلان کیا کہ سکشکوں کی کمی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سرکاری سکشکوں کی کمی نہیں ہے لیکن ان کی تیناتی ہے وہ تارکک روپ سے صحیح نہیں ہے اتر پردیش کی رازدھانی لخنوں کے سرکاری سکولوں میں سکشک زیادہ ہیں چھاتر کم ہیں زلہ مکھیالوں میں بھی اس صدی کچھ ایسی ہی ہے گاؤں میں ایک شخصت سے پورے سکول چل رہے ہیں جبکہ وہاں پر چھاتروں کی گنتی زیادہ ہے اس ورش ہم اس صدی کو ختم کر دیں گے گرامین ارد شہری اور شہری علاقوں میں سکشک کو دس دس سال کی پوسٹنگ ملے گی ایک بہت بڑی اور اچھی خبر ہے کہہ سکتے ہیں کہ گوڈ نیوز ہے ان سرکاری سکشکوں کے لیے جو کی سرکاری سکولوں میں نوکری کرتے ہیں اب تک انہیں تھوڑی مصیبت یہ ہو رہی تھی کہ اب گورنمنٹ یوگی سرکار بنی ہے تو اب آٹھ گھنٹے نوکری کرنی پڑے گی پوری شفٹ کرنی پڑے گی اسکولوں میں بائیومیٹرک مشین لگے گی جہاں پر آپ کو اپنے تھم ایمبریشن سے ہی اٹینڈنس لگانی ہوگی جب آپ اسکول پہنچیں گے تو آپ کو تھم اپنا فنگر پنچ کرنا ہوگا جب آپ اسکول سے نکلیں گے تو بھی آپ کو اپنا فنگر پنچ کرنا ہوگا تو کچھ مصیبتوں کے طور پر دیکھا جا رہا تھا لیکن سرکاری سکولوں کے ٹیچرز کے لیے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اب انہیں اپنی منمانگی جگہ پر دس دس سال کی پوسٹنگ ملنے جا رہی ہے یعنی ٹرانسفر سے اب خطرہ نہیں ہوگا مانف سنسادھن وکاس منتری پرکاس جاورے کرنے اس بات کا اعلان کیا ہے اور دینک جاگرن کے وشیس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ٹیچرز اب پریشان نہ ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سرکاری ٹیچرز ہیں وہ دور دراز سے لمبہ ٹریول کر کے اسکولوں میں پہنچتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا ان کا منوبل ٹوٹتا تھا وہ اپنے منچاہے اسکول میں نہیں تھے تو لہٰذا وہ من مطابق نوکری بھی نہیں کر پا رہے تھے اپنی اچھا کے انصار پڑھا نہیں پا رہے تھے تو اب جب منمانہ اسکول ملے گا چھاتروں سے سمنوے اچھا بڑھے گا چھاتروں سے انڈسٹیننگ بڑھے گی آنے جانے میں پریشانی نہیں اٹھانی پڑھے گی تو اس سے سکشکوں کا پورا فوکس پڑھائی کی طرف رہے گا وہ چھاتروں کو اچھا پڑھائیں گے اور اس سے سرکاری اسکولوں میں پڑھائی کی گنمتہ میں صدار آئے گا اور چھاتروں میں بھی صدار آئے گا ایسا مانا جا رہا ہے اگلی خبر کرتے ہیں اور خبر امر اجالہ کی ہے پاکستان کی گولی باری سے پانچ لاکھ آبادی پر بے گھر ہونے کا خطرہ منڈ رہا ہے پیوکے میں پاکستان نے گیہوں کی فصل کٹنے کے بعد کئی بار فائرنگ کی موٹار داگے مسائل داگی جس کے بعد گاؤں کھالی کرا لیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے لگاتار کی جا رہی گولی باری سے ایلو سی اور سیما سے سٹے گاؤں کی پانچ لاکھ آبادی پر بے گھر ہونے کا خطرہ منڈ رہا ہے اگر یہ لوگ جائیں گے تو کہاں جائیں گے کیونکہ پاکستان نے بیتے رات پھر موٹار داگے ہیں سینہ کے اوپر اور جب سینہ کے علاوہ پاکستان ہی جو رینجرز ہیں جو وہاں کی سینہ ہے وہ لگاتار آبادی والے شیطروں میں یعنی کہ سیویلینز کو بھی ٹارگیٹ کرنے سے نہیں چوکتی پہل گام میں پاکستان جھنڈا لہرانے پر نو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں یہ بھی ایک خبر کشمیر سے ہم لگاتار اپنے اس بلٹن میں آپ کو کشمیر کی خبروں سے ضرور واقف کراتے ہیں کیونکہ کشمیر کے حالات اس وقت بگڑتے جا رہے ہیں کشمیر میں دو طرح کی دکتیں ہیں پہلی دکت جو انٹرنیشنل بورڈر ہے یعنی کی لائن آف کنٹرول ہے وہاں پاکستانی سینک پاکستانی رینجرز اور ان کے ساتھ آتنچیوں کی ملی بغت بھی ہے یہ دونوں مل کر ہماری سینہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کشمیر کے اندر جو چل رہا ہے وہ ہے کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ لگاتار کہیں نہ کہیں اپنا مارگ بھول چکے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا بین ووش کیا گیا ہے جس سے وہ دیش کے خلاف ہو گئے ہیں اور اسی لیے وہ پتھر بازی کرتے ہیں اندر دیش کے اندر ایک کہیں نہ کہیں ویوستہ کو خراب کرتے ہیں تو یہ دو سمسیہ ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی سمسیہ سے جوڑی خبر سامنے جیسے آتی ہے ہم آپ کو اپنی خبروں کے ذریعے واقف بھی ضرور کراتے ہیں اس بلٹن میں آج دونوں ہی خبریں بڑی ہیں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کشمیر میں بیتے رات پھر موٹار داگے گئے بھارتہ سینہ کو نشانہ بنایا گیا اور سیویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی گولہ باری ہوئی موٹار داگے گئے اس سے پانچ لاکھ لوگوں کے سامنے ایک بڑی سمسیہ یہ ہے کہ آخر وہ جائیں تو کہاں جائیں اپنے پشووں کو لے کر اپنی زمین کو چھوڑ کر وہ کہاں پلائین کرے کہاں انہیں شرن ملے گی جہاں پر وہ اپنے آپ کو اپنے پریوار کو سرکشت محسوس کر سکے اس کے علاوہ کشمیر میں کل نو لوگوں نے پہل گام میں پاکستان کا جھنڈا فیر آیا جس کے بعد نو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا دکشنی کشمیر کے وش و پرسد پریٹک اسطحل پہل گام میں پاکستان جھنڈا لہرانے پر پولس نے سوموار کو نو یوکوں کو گرفتار کر لیا ہے بڑھگام اور پلگام زلوں میں سے نو لڑکوں کا ایک دل پریٹک اسطحل پہل گام میں پراکرتک سندرتہ کے نظارے لینے کے لیے مقصد سے یہاں پہنچا اور گھومنے فرنے کے مقصد سے پہنچا تھا لیکن وہاں پر جا کر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا فیرا دیا بات بہت بڑی تھی لہٰذا فٹا فٹ گرفتار کر لیا گیا ادھر خبر یہ ہے کہ پاکستان نے پکھرنی میں گولد آ گئے ہیں جو کہ ہم آپ کو پہلی ہی بتا چکے ہیں تو یہ نو جو ہم نے آپ کو دس بڑی اخباروں کی بڑی سرکیہ دکھائی اور آج کی یہ وہ بڑی خبریں تھی جو کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کا پورا گھٹنا گرم تھا اس سے ہم نے آپ کو باق خبر کرا دیا ہے لیکن جاتے جاتے آپ کو آج کی گود نیوز بتا دے کہ آج پٹرول اور ڈیزل کے دام گھٹ گئے ہیں مہنگائی کے اس دور میں پٹرول اور ڈیزل کے دام دو دو روپے اور کچھ پیسے بھی کم ہوئے ہیں تو ایک بڑی گراوٹ دیکھی گئی ہے پٹرول ڈیزل کے دام کم ہو گئے ہیں اور اس کی جو نئی قیمتیں ہیں وہ بیتی رات سے یعنی سوموار آدھی رات کے بعد سے ہی لاغو ہو چکی ہیں اگر آج آپ پٹرول ڈیزل بھروائیں گے تو آپ کو دونوں چیزوں میں دو دو روپے سے بھی زیادہ کی گراوٹ دیکھی جائے گی اور دام کم ہوئے ہیں ایک اپ ڈیزل کے لیے آپ لگاتار بنے رہیے کوبرا پوسٹ کی ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے فیس بک یوٹیوب پر جا کر کوبرا پوسٹ ٹائپ کرنا ہے کوبرا پوسٹ ہندی جیسے آپ کلک کریں گے اس کے ساتھ آپ ہم سے جھوٹ جائیں گے ہماری خبریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو خبروں کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے فرینڈز اور آپ کے ریلیٹیو بھی ہماری خبروں سے باق خبر ہو سکیں تو فلاہ آج کی خبروں میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت کل پھر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ نمسکار